ان کو کہنا چاہیے یہ سارا ریکوڈ پورا ریکوڈ پیار کر کے اس کیس کا پڑا ہوا ہے اس کو بھی کھلوائیں اور وہ سائپر بھی کھولیں یہ سن رہے تھے اندر تو ایک مہت ضروری خیال آیا اور ہمیں سمجھ آئی کہ اگر آج ہمیں رانہ سناللہ کا شکریت آ درنا چاہیے کہ انہوں نے یہ کیس کیا سائپر کا اس قبری تو آج آنی چاہیے کہ ران خان اور شاہ نمود کو اب تک دہا ہو جانا چاہیے تھا اور ان کو بھی یہ سمجھ آ دی دی کہ اگر میرا نہیں خیال جز اس کے یہ بھی پتہ ہے کہ اب یہ پان چھ دن انہوں نے پروسکوشن سے سننا کیا ہے تھوڑے دنوں کے اندر ابھی بیس کے اندر کوئی دم نہیں ہو آگے نہ آرہا یہ رستہ کھالی نہیں ہے آگے نہ آرہا ایچھوڑا اس سے آگے نہ آرہا اوکی اوکی اس کیس میں آپ کے بیلے دی ہم نے کہا تھا اس کیس میں کوئی دم نہیں ہے اور جو آج جو پروسکوشن والے کیس آگے پیش کر رہے تھے دونوں ججز کے آگے تو آپ کو میں یہ بڑی آپ کے تسلید اللہ آسکتی ہوں آج ججز بھی پریشان تھے کہ تم کیا پیش کیس پناہ کے بیٹھ ہوئے اور ان کو بھی یہ سمجھ آ رہی تھی کہ اگلے میرا نہیں خیال ججز کا یہ بھی پتہ ہے کہ اگلے پان چھ دن انہوں نے پروسکوشن سے سننا کیا ہے جو کچھ پروسکوشن آپ بتا رہی ہے نا وہ آپ یہ سوچنے کہ میرا کھال میں یہ امران خان کے ہاتھ میں ہی جا رہا ہے جو کچھ آج پروسکوشن بتا رہا ہے مطلب آپ کیا رہے کہ کچھ خبری آنے والی ہے کچھ خبری تو آج آنی چاہیے کہ امران خان اور شاہ محمود کو اب تک دہا ہو جانا چاہیے تھا لیکن کوئی داتی جہانوں نے تقریباً آٹھ نو مینے داتی ہیں تو تھوڑے سے دموں کی بات ہے جب پروسکوشن انشاءاللہ ختم کرے گی تو ججز انشاءاللہ ان کو رہا کریں گے کیونکہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے اور یہ سارے لائیڈز بھی کہہ رہے ہیں تو باہر بیٹھے ہوتے ہیں یہاں تک کیس پانچ کیسے گیا کیونکہ اس کو چلنے کیونکہ کئی دن پہلے ججز کو رہا کر دینا چاہیے تھا دونوں میں اچھا علیمہ خان صاحب اس طرح رانہ سلام اللہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر پیٹی آئی کی قیادت بات کر لے تو امران خان کی جائم پاسیبال ہو سکتی ہے کیا آپ نے پیٹی آئی کیادت کو کہا نہیں کہا کہ بات جیسا نہیں آج تو میں نے جو کو میں نے بہت دفعہ کا رانہ سلام اللہ پہ بہت تنکیب کی کہ انہوں نے کے قیس کس قسم کا قیس کیا تھا ران خان اور چانم پہ جس پہ سزائے موت ہو سکتی ہے لیکن آج جب ہم قیس سن رہے تھے اندر تو ایک بہت ضروری خیال آیا اور ہمیں سمجھ آئی کہ اگر آج ہمیں رانہ سلام اللہ کا شکریہ دعا کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ کیس کیا سائفر کا کیونکہ اب یہ پورا تاریخ کا حصہ بن گیا پاکستان کی سارا ریکارڈ کائم ہو گیا یہ ریکارڈ پاکستان کے جب یہ کیس یہ سارا ریکارڈ جائے تھا سپریم پورٹ میں اور وہاں پہ جو سائفر جو ران خان نے پڑھویا تھا وہ ابھی ان کے پاس محضید ہے اس کے بعد ہمیں جانا چاہیے پاکستان میں کو سکریم پورٹ اور ان کو کہنا چاہیے یہ سارا ریکارڈ پورا ریکارڈ کیار کر کے اس کیس کا پڑھا ہو ہے اس کو بھی پھلوائیں اور وہ سائفر بھی کھولیں آج بتائیں اس میں روز ہائی کورٹ کے جج اس کے کہ کیسا کاغذ ہے جس کو پر سدا ہو گئی ہے لیکن ہم میں پتا نہیں اس کے اندر ہے کیا یہ ایک کیس وہاں پہنچنا چاہیے سکریم پورٹ میں چیپ جسٹس پورسائیتو کا کاغذ کھولنا چاہیے اور اس کے اندر دیکھنا چاہیے کہ آخر کار وہ کی کون ہے جن کے اوپر آرٹکل سکس بدداری کا لگنا چاہیے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی غلم کیا اندران کار سکریم پورٹ پر اطواب نہیں ہے یمینی hamr مفرد کا اندرہ ٹھوارкое کیا آپ کا اندران کار زیادہ ہوں سے پتہ نہیں کہ ہم سوچے ہیں کہ یہ فردکی اسے ہی آرڈن آکھے تھے لیکن دن جو اپرے چیپ جانے ریکارت کا ا milk عوض ہے اور رانہ سنانوں گے انسانوں کوFO تو بخوا ہوا کہ انہوں نے کسی ختمت کیا پاکستان دے اس کو ریکارڈ پر لاکھا ہے اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد سپریم کو براؤں گے اس کے بعد سپریم کو کے چیپ ڈیسٹرز اس کو سائفر کے پولیں گے تاکہ پاکستان نے آئندہ تبھی اپنے لوگ اپنے قول کے ساتھ غدار ہینا کریں میں وہ سپریم کو رفعہ زمانت دے سپریم کو رفعہ زمانت دے